حضراتِ گرامی آج کی یہ سلانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد شباہ صاحب کے والدین کے اسالِ سواب کی محفلِ پاکے کافی دیر سے آپ ہوا بیٹھے ہیں اور تقریباً سوا سات بجے عشاء کی نماز آج کل ہوتی ہے اس ٹائم جو ہے وہ یارم بجنے کے قریب ہے اور ماشاء اللہ آپ نے اچھے نات ہاں جو ہیں وہ سماک کیئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس محفلِ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارا یام کے بیٹھ کے ان کے والدین کے حق میں دعا کرنا قبول و منظور فرمائے حضراتِ محترم انسان جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَالَةَ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَالَةَ تاکہ وہ تمہیں ازمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر ایک چیز موجود ہے وہ چیز اگر نکال لی جائے تو ہمارا جسم مردہ ہے اور وہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ اس چیز نے ہمارے جسم سے جدا ہونا ہے اس کا نام جو ہے وہ روح ہے حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں چند لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یہ روح کیا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَا كَانِ الرُّوح اے محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے وہ عمرِ ربی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اگر نہ روئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ رویا نہیں بیمار ہے یا کُل مسئلہ ہے یا مرہ ہوا پیدا ہو گئے وہ روتا کس لیے ہے اب بڑا اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے روح جو ہے وہ عالمِ عرواح سے سفر کرتی ہے اور اس دنیا کے اندر تشریف لاتی ہے امام غزالی نے فرمایا ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہنس بھی سکتا ہے مسکرا بھی سکتا ہے رونے کی کیا وجہ ہے کیوں روتا ہے کس لیے روتا ہے اب روح جو ہے وہ عالمِ عرواح سے چلی عالمِ عرواح کے ساتھ ایک دوسرا جہان بھی ہے جس کا نام عالمِ ملکوت ہے جو فرشتے رہتے ہیں جب فرشتوں کا اور روح کا جدائی جدائی آپس میں ہوئی وہ ایسی جگہ ہے جس جگہ پہ روح موجود ہے کہ وہاں کوئی پلیتی نہیں ہے کوئی ناپاکی نہیں ہے کوئی حسد کوئی بغز کوئی کینا کوئی لالچ کوئی دشمنی کوئی عداوت نہیں ہے روح جب اس دنیا کے اندر آتی ہے تو یہاں کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی وہ انوار و تجدیات جو عالمِ ارواح میں آکے روح کے اوپر نازل ہوتی تھی جب وہ اس دنیا میں روح آتی ہے تو روح پریشان ہے کہ اس جہان میں لوگ بھی اور ہیں اس جہان کی ہوا بھی اور ہے اس جہان کی فضاء بھی اور ہے جب وہ پریشان ہوتی ہے تو پھر اس کو وہ اپنا گھر یاد آتا ہے جو عالمِ ارواح سے چھوٹا ہے اس گھر کی جدائی میں جب روح تڑپتی ہے تو بچہ روتا ہے تو جب بچہ روتا ہے تو ہم سمرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچہ زندہ پیدا ہوا ہے ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ اس روح نے نکل جانا ہے میں آج اگر کسی سے گاڑی لیتا ہوں سفر کے لیے کہ میں نے لہور جانا ہے تو مجھے گاڑی دے دو میں واپسی بھی تمہیں واپس کر دوں گا اب لہور میں گیا ہوں میں نے اس گاڑی کے ٹائپ بھی تباہ کیے اس کا انجن بھی خراب کیا راستے میں اس کے دروازے خراب کیے اس کی حفاظت نہ کی تو وہ چند گھنٹوں کے لیے جس سے میں نے گاڑی لیے جب میں واپس کروں گا تو وہ کہے گا کہ جناب حضرت صاحب یہ آپ نے کیا حال کیا میری گاڑی کا میں نے آپ کوئی سالت میں دی تھی یہ جو روح ہے یہ اللہ نے دی ہے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ روح واپس جائے گی تو اللہ تو اس نے پوچھے گا یہ میرا جو عمر ربی تھا اس کے ساتھ تو نے سلوک کیا کیا اس کے ساتھ تو نے ماجرہ کیا کیا یہ روح کے اندر یہ جو دل ہے اس کے اندر بغز و عداوت بھی ہے دشمنی بھی ہے جب ہم دعا مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا قریب ہے لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا دور ہے یہ ہماری زندگی ہے آج آپ مانے یا نہ مانے آگے وہ لقیب محفل کہہ رہے تھے نا کہ یہ سارا کام جو ہے وہ آنکھ کا ہے تو پہلے اپنی آنکھوں کو پاک تو کر لو اپنی آنکھوں کو اس قابل تو بنا لو کہ ایک آنکھ میں مدینہ اور دوسری آنکھ میں مکہ سجانے سے پہلے ہماری تو آنکھ پاک پاک ہی نہیں ہے ہماری آنکھوں کے اندر وہ خشیت ہی نہیں ہے ہماری آنکھیں باہیا ہی نہیں ہیں ہماری آنکھوں کے اندر وہ جو شرم و حیاء عثمانِ گنی کی حیاء کی تھی جس کا فرشتے بھی حیاء کرتے تھے وہ ہماری آنکھوں کی نہیں ہیں حضراتِ گرامی یہ ہی ہماری زندگی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اس نے تمہیں ازمانہ ہے اللہ نے تمہیں زندگی دی موت دی کیوں؟ کہ وہ تمہیں ازمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے لیکن جب بندہ زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان کے تین نفسیں ایک قسم وہ ہے نفسوں کی کہ جو نفسِ اممارا ہے اللہ فرماتا ہے انسان کا ایک نفس ایسا نفس ہے جو ہمیشہ گناہوں میں لگا رہتا ہے کبھی پروائی نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی طرف بھی آجوں دوسرا نفس اس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائیے وہ نفسِ لبواما ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ساتھی زمیر نے عواز دی بندے تو جو نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آکے روتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے کے اندر جو نفس ہے نا وَلَا اُقْسِمُ بِنْنَفْسِ لَوَاما مجھے اس نفسِ لَوَاما کی قسم ہے اب ایک تیسنا نفس بھی ہے جس کی آنکھ بھی پاک ہے جس کا کان بھی پاک ہے جس کی زبان بھی پاک ہے جس کے ہاتھ بھی پاک ہے جس کے پاؤں بھی پاک ہیں جس کا قلب روح جسم ہر وقت صبح و شام وہ پاک ہی پاک ہے جب اس کی موت کا وقت آئیتا ہے نا تو پھر اسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے وہ کہتا ہے يَا أَيَّتُهَن نَقْسُ الْمُطْمَئِنَّا اے نفسِ مُطْمَئِنَّا اِرْجِئِ الٰرَبِّكَ آپ نے رب کی طرف لوٹ کیا جا کس حال میں آ بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا قرآن پڑھتا ہے کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا روزہ رکھتا ہے کہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا جب ساری زندگی اس نے اس طرح گزار دی اب انسان کا آخری وقت ہے پھر اللہ اعلان برماتا ہے اِرْجِئِ الٰرَبِّكِ رَادِيَا تَمْ مَرْدِيَا اے نفسِ مُطْمَئِنَّا تو نے ساری زندگی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ موسمِ خزان دیکھا نہ موسمِ بہار دیکھا نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی تو دن کو بھی مجھے یاد کرتا رہا تو راتوں کو بھی مجھے یاد کرتا رہا آج تیری موت کا وقت ہے آج میں تجھے کہتا ہوں اِرْجِئِ الٰرَبِّكِ رَادِيَا تَمْ مَرْدِيَا آج تُو اپنے رب کی طرف لوٹ کے آجا اس حال میں آ کہ تُو اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا سبحان اللہ کہہ دیجئے اگر آپ کو سمجھ جائی ہے بات کی یہ وہ نفسِ مُطْمَئِنَّا ہے حضراتِ مُطْرَم انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ جو میرے عزیز و آقاری بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں کیا ان کے لئے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے وہ ساری زندگی ادھر ہی گزار دیتا ہے لیکن ہم ذرا سنیں قرآن پاک کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي سبحان اللہ بلان دا باز نظر آکھو نا سینے دا زور لاکھ آکھو سبحان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میرے بندے عبادی میرے بندے آکے تو آٹے کلو سوال کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑا رب کیتے ہوئے ساڑا خدا کیتے ہوئے توسی اے نا بندیاں نو کہہ دیو فرماتا ہے اے نی قریب میں تے اپنے بندیاں دے بڑا ہی قریبا یا اللہ تو کنہ کو قریبیں اللہ فرماتا ہے میں ان دی بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریبا اللہ اگے فرماتا ہے اجیب اتاواتا ایزا دہان میرے بندے راتی دعا منگن میرے بندے راتی تحجدے لے اٹھ کے دعا منگن صبح دین دے اجالے دے اندر دعا منگن جس ویلے بھی میرے بندے دعا منگن میں انہ دی دعا نو قبول کرنا ما اج لوگ آن دے لے جس ٹیم مرنہ لے مر گئے مرنہ لے جاگے جو نانو قبرا دے اندر تسی رکھائے او نوازتے دعا کرنی جائز نہیں قرآن پاک دے اندر اللہ دے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دی بارگا دے اندر دعا کردے نے حدرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگا دے اندر عرض کردے نے رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی ولی مؤمنین یوم یقوم الحساب حدرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگا دے اندر عرض کردے نے مولا کریم رب جعلی مقیم الصلاة تم میری اولادنو نماز قائم کرنے والا تم منوں می نماز قائم کرنے والا بنا دے میری اولادنو می نماز پڑن والا بنا دے مولا کریم تم میری دعا نو قبول فرما اکے ابراہیم علیہ السلام اللہ دی باردہ دیندرہ رس کردینے رب بانا گھو پیر لی یا اللہ تم انہوں بھی بخش دے والی والی دییا والی والی دییا نہ کلی مادہ ذکرے نہ کلی پیو دا ذکرے ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کردینے مولای قریم تم انہوں بھی بخش دے میرے ماں پیو دیوی پخشی فرما ولی المؤمنین یوم یقوم الحصاب میرے ماں پیو دی بھی بکشش پرما اور قیامت تک اون آلے مومنینہ دی بھی تو بکشش پرما ابراہیم علیہ السلام دعا مگ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ دی اندر حضراتی قرامی پتا چلیا کہ منن آلے جیسے ہم جا چکے نہیں اونہ واسطے دعا مگنا ایک نمی جیز نہیں بلکہ انبیاء کرام دی سنت حضور علیہ السلام آپ دی حدیث پاک آقا علیہ السلام دے پیارے صحافی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ماندے نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ملمیتو فی القبر اللہ کا الغریق المتغبس جیس ٹیم ایک بندے نقبر دے اندر رکھ دیتا جاندے ینتظر دعوتا تلحقو من ابن او امن او قبر والا انتظار کر دے کہ پچھے میری کوئی باپ میری کوئی ماں من اخیل او صدیقی میرا بھائی میرا دوست او کی کرے میرے واسطے دعا منگے کہ جیس ٹیم او دعا منگ دے فائزہ لحیقت مکانا احبہ الیہی من الدنیا وما پیہا حضور فرما دے جیس ٹیم اوندہ سواب مرن وارنو پونچ دے اللہ تعالی اس بندے نو اگر دنیا دی بھی ساری نمتہ تا فرما دے تے انہا خوش نہیں ہوں دا جنہا سواب ملن تے خوش رو لیکن حضرات سب تو بڑا عصال سواب والدہ انواس تے کیئے نماز پانچ وقت دی اندے بیچ بے کے ربنا غفر لی والی والی دیہ پڑا پھر بیکھیا جائے اللہ تعالیٰ کو آڑے ماں پہ او دے درجات کس طرح بلان فرام فرام دوسری حدیث پاک حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت براہ بن عاظیب رضی اللہ تعالیٰ نواب فرما دے انہا لابدہ اذا وضیع فی قبر ہی انہو لیسمع قرعان عالیہن جس طرح ہیں مرن والا بندہ انہے قبر دے اوپر مٹی ڈال دیتی جاتی ہے تے واپس کار اون والے جڑے اون دے او قبر والا بندہ انہو لیسمع قرعان عالیہن اپنی قبر دے اندر انہا دے واپس پلٹن دی جتیاں دی آہر دی آواز اپنی قبر دے اندر سن دے انتو سیئے دس سو ایمان مانی دے نال کہ اگر جتیاں دی آہر دی آواز بندہ سن سک دے تے پتردہ قرآن پاک بھی صاحب قبر سن سک دے اگیہ دور علیہ السلام فرمان دے دو فرشتے آگئے انہاں کے کی کرنا ہے صاحب قبر نو بٹھا دیتا اور بٹھا کے پہلا سوال کچھ دے مر رب پکا اے صاحب قبر اون والے دست تیرا رب کونے وہ آکھے گا رب بھی اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال اندے کو لو بے گا ما دینوں کا دس تیرا دین کیے وہ آکھے گا دین ہی الاسلام میرا دین اسلام تیسرا سوال ہونے لیکن ان دی جڑی پچھن دی ہے کفیت انداز کو مختلف ہے سامنے چہرہ ورد دعا حضور علیہ السلام دا چہرہ اور آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک ہونے اور پوچھا جانا ہے ما کنت تقول بھی حق کی حاضر رجول لی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اے اون والے بندے دست اس ہستی دے بارے تو دنیا دے رہے کی کی آندھا رہے ہیں تے اقیدہ ہو رکھیا جے جڑا حضور دے سامنے کاننو بیان کر سکو تے جڑے اسی سننیاں حضور دے گنامہ انہاں قبر دے اندر بھی اے یاہنے جس پر پرشتہ ہم پوچھنا ہے نا کیوں اگال میں کولو نہیں کرنے لگا امام تہاوی آپ نے لکھی یہ ایک دن عدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رس کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی تو آٹی ساڑے نا نسبت ہے کیا قبر دے اندر پیدا دوے گی حضور نے فرمایا دوے گی حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر ستے ہی خیران ہے آپ دا وصال ہو گیا آپ اپنے بیٹے نو چھین میں نیا تو باہت خواب دے اندر ملے پھر بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے پوچھے اببا جان اوہ اللہ دی تر وہ جڑے دو پرشتے آئے سن انہ تو آڑے نا کے سوالوں جوابات کیتے تو ساکھی جواب دیتے کہ عمر بن خطاب آپ نے بیٹے نو خواب اچھ مل کیان دینے جس ٹائم فرشتیاں میرے گول پوچھے آنا مر رب بکا عمر دس تیرا رب کونے کہ عمر بن خطاب فرشتیاں نوان دینے مر رب بکو ماں تُسی پہلو منو دو میں دسونا تو آڑا رب کونے بلان دو آدنا کہہ دو سبحان اللہ عمر بن خطاب فرشتیاں نوان دینے تُسی دسو تو آڑا رب کونے کہ دو میں پرشتے بول کے آن دینے ساڑا رب تے اللہ پھر عمر بن خطاب آن دینے میرا رب بھی اللہ دوسرا سوال ہونا پوچھے آنا مہ دین اوکنو اے عمر دس تیرا دین کیے عمر بن خطاب فرشتیاں نو پر پوچھے دینے مہ دین اوکنو دوسی دو میں دسونا تو آڑا دین کیے ہونا کیا سیدھے دین نے اسلام تیا عمر بن خطاب نے آکیا مہمی دین نے اسلام تیا جس ٹیم تیسرا سوال ہویا نا کہ اے عمر دس اس ہستی دے بارے دنیا دے کی آندہ سے کہ محبوب نے پرمایا اے پرشتے ہو جان دیو عمر ساری زندگی میرے ہی نعرے لاندہ رہا ہے عمر ساری زندگی میرے ہی نعرے لاندہ رہا ہے اور بندہ مومن جڑا دنیا ترہ کے حضور دیاں شانہ حضور دیاں عزتہ بیان کردہ رہا ہے جس ٹیم پرشتے پچھن دے اے عمر دس اس ہستی دے بارے تو کی آندہ رہے ہیں کہ بندہ مومنیں یہ آکھے گا میں یہ آندہ رہا ہوں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی 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 اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی کونے دیتا ہے دینے کو مجاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اللہ وطنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم یا علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے ایک ثابت جن کا نام حضرت صدرت سلمان فارسی آج لوگ کہتے ہیں کہ دین کی اوپر چلنا بڑا مشکل ہے دین کی اوپر نہیں ہم چاہ سکتے بڑا مشکل زندگی ہو جاتی ہے لیکن سنیں حضرت سلمان فارسی نے جب آنکھ کھولی نہ تو جس طرح ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اتنے امیر خاندان میں آپ نے آنکھ کھولی اب کیا ہم ماجرہ ہے کہ ماں اور باپ کیا کرتے ہیں آگ کی پجا کرتے ہیں سلمان فارسی نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا تلاش میں نکلے بکتے بکاتے حضرت سلمان فارسی سترہ بار حضور علیہ السلام کی تلاش میں بکے ہیں گلام بنے ہیں اپنا گربار چھوڑ دیا مالو دولو چھوڑ دیا سلمان فارسی جب مدینہ تو المنبرہ میں آئے نا یعودی مالک آپ کا تھا اور اس کے باغ میں کام کر رہے ہیں تو مدینہ آنے سے پہلے آپ کو ایک عیسائی راہ ملا اس نے کہا سلمان آپ کو یسرب چلا جا وہیں تیری منزل ہے تجھے آجا اب جو ہے وہ حق مل جائے گا لیکن کیا ہے کہ تین شرطیں ہوں گی اگر تو دیکھے کہ اس میں تین علامات موجود ہیں پھر مان لینا کہ یہ اللہ کا آخر زمان نبی ہے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے آخر زمان ابھی جو ہیں وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے لیکن آج کیا حالت ہے کہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کھا جاتے ہیں مدرسوں کے پیسے کھا لیے مجدوں کے چندے کھا لیے طالب علموں کا حق کھا لیے اور کھا کھا کے جن بن گے یہ جو ہیں وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی یہ ادراتی گرامی بندہ زیادتی کرتا ہے جب کسی کہا کھاتا اب ادرات سلمان پارسی کو پہلی علامت یہ بتائی حضور آخر زمان ابھی جو ہیں وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے دوسری علامت یہ بتائی حدیعہ قبول کر لیں گے تیسری علامت یہ بتائی کہ ان کی کمر کی اوپر مہر نبوپت کا نشان ہوگا اب ادرات سلمان پارسی اپنے یہودی مالی کے باغ میں کام کر رہے ہیں تو کسی نے آکے بتایا کہ وہ اللہ کے آخر زمان ابھی مکہ سے حجرت کر کے مدینہ کی طرف آگئے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لینے حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک برطن دے اندر چند خجورہ لیانے کپرہ ڈال کے حضور علیہ السلام مجدے گباد مقام دیو پر تشریف فرمانے حضرت سیدنا سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن گے حضور علیہ السلام دے خدمت کے اندر جا کے جس ٹیم خجورہ پیش کی تیا حضور نے پچھیا اے اونالے اے کیے سلمان پارسی عرض کردینے ہو حضور ہے اے صدقہ ہے حضور نے صحابہ نو بلایا فرمایا کہ کھا لو سلمان پارسی نے پچھیا تو سانی کھانیاں حضور نے فرمایا کہ اسی صدقہ نہیں کھان دے دہلے چگالہ آگئی کہ پہلی علامت پوری ہو گئی چند دن گزرے ادرد سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ رکھ جورہ لے کہ کسی برطن دے اندر دوبارہ حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر آگئے آقا علیہ السلام نے پچھیا ہے سلمان اے اون والے اے کیے حضور نے فرمایا صحابہ اج جا جاؤ اج ممی کھانا تو سی بھی کھاؤ سارے رل کے کھانے آ ہون تیسری نشانی پورا ہون دا بیلا حضور علیہ السلام دی تلاش دے اندر ستانوار حضور علیہ السلام پارسی بھی کھدے و کاندے مدینہ تل منورہ پہنچے پہلی علامت بھی پوری ہو گئی دوسری علامت بھی پوری ہو گئی تیسری علامت بھی سٹیم پوری نہیں ہو رہی حضور علیہ السلام دی مہر نبوت میں کھندہ موقع نہیں مل ریا خواہش ہے کہ کوئی ہوا چلے آپ دی کمر مبارک تو کپڑا اوپر ہو گئے میں مہر نبوت دا نشان بھی بیکھلا حضور علیہ السلام ایک دن راستے دے اندر جا رہے نے سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی راستے دے اندر جا رہے نے حضور نے فرمایا کہ آجا آجا اپنی دیسری نشانی پوری کر لیں حضورت سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر ڈک بے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا دو علامتہ دے پوری آسان لیکن آج تو سا میرے دلدہ حال بھی جان لیا ہے ہون میرا میں ساری زندگی انتظار کیتا ہے ستارہ بار بھی کتابکاندہ آگیا ہون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو کلمہ پڑھا کے اپنا گلام کر لگو آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا سلمان پارسی ایک دنوں دینے چند دنہ تو بعد پھر واپس جلے جان دینے حضور نے فرمایا ایک دن ہے سلمان تو پکے پکے ساڑھے کول دے میرال ہے تو پکا پکا ساڑھے کول کیوں نہیں آ جاندہ آقا علیہ السلام دے گلام نے رسکی تھی حضور میرا مالک بڑھا سکتے میرا مالک یحب دیئے جنہی دیر تک اومینوں ازاد نہیں کرے گا انہی دیر تک میں توانٹے کون ہی آسکتا حضور نے فرمایا کہ جا پوچھ اونیاں کی شرطانیں کی لگے گا اسی تینوں ازاد کروانے ہیں بلاندہ وعدنالکہ دے سبحان اللہ جڑا حضور دی تلاش اچھ نکلے پھر حضور کرنا کو نماز دینے سلمان پارسی یحب دی مالک کو لائے جس میں مالک کو لائنا کہ آ کے پوچھے آ اے مالک دس کی لائنا تو انہیں کیا کہ چالیس اوکیا سونا جڑے او منو چاہی دے اگر او تم انو دے 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 میں تنوں ازاد کر دیا یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط کیے دوسری شرط ہے کہ تین سو خجوران دے درخت لگے ہون اونا دے پھل مجود ہو خجوران پاک جان پاک جان تفر کیے پھر میں تنوں ازاد کر دیا سلمان فارسی آگئے یا رسول اللہ میں ازاد نہیں ہو سکنا کیوں یا رسول اللہ شرطہ بڑھیا انہیں سخت دسیاں انہیں آکھیں اے نا سونا لے کیا اے تین سو خجوران دے درخت پھل پکا ہوئے پھر میں تنوں ازاد کر دیا گا حضور نے فرمایا کہ اے سلمان تو جن دے گولایا ہے نا اللہ تعالی نے میرے اتھینج دونہ جہانہ دے خزانے دیا چابیاں دیتی ہیں ایک گلام آیا ہونے اکا علیہ السلام ایک بیزہ انڈے دی مقدار دی بیرابر سونا دیتا فرمایا سلمان جا وزن کراک لیا کنے وزن کروایا تھے کاٹے حضور علیہ السلام نے کی کیتا اپنی زبانیں باگ تھے اس سونے نور لگایا لواب دہن آپ نے لگایا فرمایا سلمان جا ہون وزن کر کیا کنے وزن کیتا تھے اوہ جنہ اوہ نیاکھیازی پورا ہو گیا سلمان پارسی یہودی غلام کو ٹور گئے فرمایا اللہ تیری آج پہلی شرط پوری ہو گئی دوسری شرط پوری کرندہ جسٹا میلا آیا حضور نے ابو بکر صدیق نو حکم فرمایا عمر خطاب نو عثمان گنی مولا کہنات نو حکم فرمایا فرمایا کیوں ٹھو علیہ السلمان نو ازاد کراک لیا گیا تین سو چھوٹے چھوٹے بوٹے ایک جور دے بلکل چھوٹے حضور نے فرمایا لیاو صحابہ زمین کھو دی جا رہے نے حضور اپنے حتہ دے نال اونا نو لگائی جا رہے رات ہوئی ایک رات دے ویچے اکرام آ کے اوٹھے بیکیا تکیئے اوٹھے کیئے نے تین سو درخت لگ چکے ایک گل سبان اللہ علیہ ساتھ اے حضور دی شان ہے سنو ذرا جا کے سنو تین سو درخت لگ چکے نے اور درخت خالی درخت نہیں لگے بلکہ کھجوراں بھی لگیاں سائی والدے باوہ منظور شاہ ساہیم جامعہ پری دیا دے بہت بڑے اللہ دے ولی جنہاں پچھلے دنوں بھی سال ہوئے ہیں اونا دیے کتاب مدینہ الرسول اوہ کہندے نے میں انیس سو اسی دے ویچے جیسے میں مدینہ پا گیا اس باگ دے ویچوں میں خجوراں لیاں اوہ خجوراں دیاں گٹکاں میں تھے آن دیاں اے تھے آپ نے مدری سے دے ویچے لائیاں اونا گٹکاں دے صدقی اللہ نے دو درخت اتا فرما دیتے جیسے میں یہودی غلام نے دیکھیا کہ تین سو درخت خجوراں سمیت پاک گئے نے اوہ یہودی بھی آ گیا یا رسول اللہ میں سلمان نو ازاد کی تے لیکن آج میں تو آڑی بارگاہ اچھے کہہ دو انو آستے آیا وہاں کہ منو آج اپنے ذلپانہ قیدی بنا لگو اور ہویا کی اوہ یہودی غلام قدمہ تیاترہ کیا اندھا ہے یا رسول اللہ منو کلمہ پڑھا کہ اپنا غلام کر لو اپنا مسلمان اپنا صحابی بنا لو حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور سلسلے علیہ پڑھئے لا الہ الا اللہ سلمان ازاد ہو آپ دی عمر کنی ہے ایک سو نبے سال سلمان فارسی دی عمر کنی ہے ایک سو نبے سال اے او صحابی نے جڑے صحابہ اکرام دے بھی چو جناتی سب تو زیادہ عمر ہوئی گزوہ خندق نا موقع آگیا آخری گالو اس تو بعد صلاة والسلام پڑھنے ہیں گزوہ خندق حضور علیہ نے فرمایا اے صحابہ مشورہ دیو دشمنانا کیویں مقابلہ کریے الحمدللہ اللہ نے اسیارت عطا فرمائیے خندق نا مقام او تھے محجد یا تمیرے آقا علیہ السلام اے جڑے غلام صلی اللہ سلمان فارسی اے ناکھا یا رسول اللہ سی خندق خودنے ہیں میمول کے شام میں اندر ویکی ہے دشمن حملہ کرنے ہندے سانے خندق خود لینے سانے پھر دشمن ایڈیہ سانینا ہمراہ نہیں کر سکتے حضور نے فرمایا کہ ہر صحابی دس دس گز زمین کھو دے دس دس گز زمین کھو دے سلمان فارسی نیمر کنی ہے ایک سو نبی سال ہے عرص کردینے حضور ہر صحابی تو آٹا دس دس گز زمین کھو دے گا لیکن اے غلام سو گز زمین کھو دے گا سو گز زمین کھو دے گا آج جانے آگے پانی بڑا ٹھنڈ ہے میں نو بیماری ہے میں نو شغر ہے میرا دل کمزور ہے میرے یہاں لطان کمزور نہیں سلمان فارسی تو ایک بوضو نہیں کر سکتا تو سو گز زمین کھو دے رہے سو گز زمین اے گل میں تو انہوں نہیں آگیا تو سی سبحان اللہ کھو لیکن اے گل سمن تو بعد نا اگر تو انہوں لگیا کہ واقعی گل سبحان اللہ لیے تو پھر اندھی دی سبحان اللہ لیے کہ سواد آزے سلمان فارسی نے جیسے کم ایک سو گز زمین کھو دی تے کفیت کی یہ حضور علیہ السلام دے پیٹھتے تن پتھر بندے نے کیوں کہ کھانا موجود کوئی نہیں آج جا پنے کرا دا حالوے کھو سال سال دی ایسی کنک پالنے تے پھر سامسی کرا ریزاگلی آرین دیا نے حضور دے پیٹھتے تن پتھر نے ہر صحابی نے دو دو پتھر بننے نے سلمان فارسی ایک خجور آئی دو صحابہ اکرام کو انہ کی کیتا توں کھال ہے توں کھال ہے ادھی ادھی خجور پہ کھاندے نے تے کام ویلو کنہ پہ کردے نے دیس ٹرام ایک سو گز زمین کھو دلائی تے حضرت سلمان فارسی دی اے جڑت اور بہادری بے کے مہاجرین صحابہ تے انساری صحابہ فہتت جل مہاجرونہ سلمان امینہ جڑے مہاجرین صحابہ سن انہ کیا سلمان ساڑے وقالت الانسار سلمان امینہ انسار صحابہ کیا ساڑے حضور نے فرمایا اے مہاجرین چپ کر جاؤ اے انسار چپ کر جاؤ سلمان امینہ اہل البعید اج دوبار سلمان میرا تھے میری اہل بیعت میں چھوئے فرمایا کہ سلمان امینہ ساڑے اے میری اہل بیعت میں چھوئے حضور نے فرمایا سلمان اے ہی ساڑا اے وہ خدمت ہی جڑی کیتی ہے اللہ نے رنگل آر چھوئے پھر سلمان فارسی کی کر دے سند سارا سارا دن حضرت سیدہ کہنات سیدہ فاطمہ تسہرہ سلام اللہ علیہ آپ دی چوکڑ دے بار دروازے دے بار بیٹھیا رہنا کہ کوئی اندر ہوئی حکم آوے کہ میں پوراں دور کے کی کرا میں اس حکم دی تعمیر حضرت اقرامی یہ صحابہ اقرامی سیدہ 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 حضرت عبداللہ بن عباس دی سیدہ فارلو حضرت ابو حریرہ دی سیدہ فارلو حضرت ابو حریرہ جڑے قبیلہ دو سے چوچلے لیکن جیسے میں مدینہ آئے آکھے یا رسول اللہ میں انہوں اکتی رہنے اصحاب سپہ داو چبوترا جڑے گمب دے خضرہ دی جنات زیارہ تو یہ واجبی چبوترا قائمے او تھے چار سو عزور دے صحابہ بیٹھ دے سان چار سو صحابہ تے کردے کی سان دین سیدے سان تے حالت کیسی لتا میننگیاں باما میننگیاں سینہ میننگاں صرف اے شرمگاہ دے اردگید پتے والے اٹھ لینے پان آستے لباس ہی کوئی نہیں کپڑے ہی کوئی نہیں تے پکھیاں پوخدی بجا تو کوئی ہوتھے ڈگے کوئی ہوتھے ڈگے تے انتظار کرنا حضور حجرے چو نکلن سانوں کوئی ایک این سنا دیں اسی انہوں یاد کر کے انہوں دیتے عمل کر لگ اے حیر تے حضرت عبور اے را ایک دن آئے نا حضور دی بارگاہ آکھے یا رسول اللہ جون بڑی اخیر ہو گئی ہے میری ماں اس نے بھی دعا کرو اللہ میری ماں نوی مسلمان کرتا گئے اوہ بڑی گسے آلی ہے حضور نے دعا فرمائی ماں مسلمان ہو گئی لیکن حضور نے دعا فرمائی ماں نے کلمہ نہیں سی پڑے آئے فتح الباری شرح سیل بخاری دی اندر حدیث پاک موجود ہے ایک دن حضور دو دو خجورہ حضور نے فرمایا سارے لینے چوندے جاؤ دو دو خجورہ انہیں توانوں چار سو بندے سانوں دو دو خجورہ دین دے گئے ابو حریرہ دی باری آئینا اوہ کی کیتا ایک خجور کھا لئی دوسری لکا لئی حضور نے فرمایا ابو حریرہ کی کیتا یا رسول اللہ کار میری ماں پکھی ہے ماں نے کلمہ میں نہیں پڑیا میں ایک خجور آپ کھا لئی ہے ایک ماں سے لے کے جانی ہے حضور نے فرمایا تو اے بھی کھا لئی ہے دو میری طرف وہ اپنی ماں نو دے آج حضرات کی یہ اجمامی مسلمانیں پیوہ بھی مسلمانیں پتر مانوں بھی گاناں کٹے پیوہ بھی گاناں کٹے پھر سانوں شرم ہونی چاہیے دیئے عزی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے عزی رہنیہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ پھر ہر سال عمرتے بھی جانا مانوں بھی فارق کرو کیتا ہے پیوہ بھی فارق کرو کیتا ہے اے حضرات میری گالی یاد رکھنا تو اسی مکہ بھی ٹور جاؤنا تو آڈی ایک دعا قبول نہیں ہونی کار اگر ماں پہ نراز نہیں پا میں تو کچھی کھلی اچھ بھی ہے نا تو ماں دی خدمت کر ماں نے ایک بار کہنے جا پتر اللہ تینو ارشاہ دے لانگا لائے اللہ دی قسمت تینو اللہ نے ارشاہ دے لانگا لا چھڑنے لا دے لینے اللہ تعالیٰ نے ارشاہ دے لانگا تینے رشتے ایسے ہیں جنہاں بیچ ملاوٹ نہیں پہلا رشتہ اللہ نو جڑی اپنی مخلوق دن آلے دوسرا رشتہ ہے کہ جڑا حضور نو اپنی امت دن آلے تیسرا رشتہ ہے جڑا ماں پہ انو اپنی اولاد دن آلے لیکن پتہ اس ٹائم چلتا ہے جس ٹائم ماں بھی ٹور جائے دے پیو بھی ٹور جائے قدر اسی اس ٹائم کرنے پھر جو اسی دے گا پراتاں دے بیچ پھل فروٹ رکھ کے بڑے 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 پجاب نازار دے ختم دعا چھڑنے لیکن ماں نے تیا کہ اسی میرا دل کرتا ہے تم انو انار لے آ دیں یا سیو لے آ دیں کہ تو اسی کامی پھارٹ لے ایڈیم ہیں کہ ان تو انو اپنی ایسی لے آتے توی ہے اس ٹائم اسی ان جانے لیکن یاد رکھنا کہ ساریاں نعمتاں ساریاں عزتاں اللہ تعا دین دے جس ٹائم ماں بہت ہی خدمت کریے حضور نے فرمایا کہ ایک شخص آیا انہیں آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں میں پتہ چلے گا میرا رب میرے تیرے راضی ہے حضور نے فرمایا تیرا باو راضی ہے تیرے 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 آکے ہاں یا رسول اللہ راضی ہے فرمایا کہ جھنٹے جھنٹہ باب راضی ہو گئے انتے تھے خدا بھی راضی ہو گئے ایک اور شخص آیا انہیں آکے ماں حق والد ہیں ہی نہیں یا رسول اللہ میرے تیرے میرے والد ہیں اندہ کی آکے حضور نے فرمایا ماں جنتوں کا ونار کر入 وہ تیری جنت بھی نہیں تیری دو سخوی بھی نہیں انہیں منع لے اگر انہوں نے خدمت کر لی پھر جنت نا خدمت کیتی پھر کیے پھر دوزر حضرت ابو حریرہ ماں بے شک کافرہ سان لیکن پھر بھی کی کردے رہے خدمت کیتی اسے طرح حضرت سعید بن ابی وقاس آپ دی ماں نے جس طرح آپ نے کلمہ پڑھے آتے ماں نے روپی پانی چھڑ دیتا ایک دن گزریا دو دن گزریا تین دن گزریا ماں نے ایک قطرہ بھی پانی دا نہیں پیتا ماں نے اکیہ سعید اوہ محمد عربیدہ کلمہ چھڑ دے اکیہ کہ ماں تو میری یہ گل سن لے تو کھانا کھانا یا کھا پانی پینے یا پی تیرے ورگیاں سو مامی محمد عربیدی نالین پاک تو میں قربان کر دینا اللہ نے آیت نازل پرما دیتی اللہ نے فرمایا اے حضورت صحابہ اے غلام یاد رکھنا بے شک ماں کافرہ لیکن خدمت کرنا فرض ہے خدمت کرنا فرض ہے ان دے سامنے بولی نا جس طرح میں ویکھیات ساتھ دی مانوی اللہ تعالی نے ایمان دی شما تو مالا تو مالا مال فرما دیتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا اس واسطے ماں اور باپ دے خدمت کرو اور انہ نو منالو انہ دے خدمت کرو اس طرح خدمت کرو جس طرح حضورت صحابہ اکرام نے کی تھی ہے خواہ جاؤ ویسے کرنی جیسے ہیستی جڑی ساری زندگی آئی نہیں سکے صرف اے سواستے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میرا یمن دے اندر ہوئے ایک دن حضور نے اپنی کمیز مبارک کھو لی نا یمن دی طرف سینہ کر کے کھڑے ہوگے حضور نے فرمایا کہ منو یمن دی طرف پر ٹھنڈی ہوا ہوں گی کیوں؟ فرمایا کہ گلام ہوں ویسے کرنی اے جڑے نا اوہ تھے ہوئے اور منو یاد کر دے اندہ صرف تانی ہوں دی ایک کار پیمار ماں موجود ہے اپنی ماں دے خدمت دے اندر لگیا اس سواستے حضرات مہترم ماں باپ دے خدمت کرو اور اپنے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ پڑے آئے نا پھر اندھی لاج بھی لکھو میں پچھلے سال بھی ارس کیتا سی کہ اگر اسی یہ آنے یا گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ایک ایسان سنت ہی نہیں قبول ہون سبحان اللہ کے سی بھی نہیں آکھیں جی اگر سبحان اللہ تسی کہہ لو اے واحد سنت جڑی کبر دے اندر نال جانے ہیں تے کال دستہ میں مرنا ہے نا تے لوگاں سامنے دیکھن ہونا ہے انہاں نظر اکفن دا کپڑا ہٹا ہونا بے خید اسی کمیں دے تے بے چکے یو مچھا بھی منیاں تے داڑی بھی منیاں تے لیٹیا ہوئے بندہ ہندہ اے سنت ہوئے جڑی کبر دے اندر بھی نال جانی ہیں تے استاد وڑے ساٹھے فرمان دے سن اے رکھ لینی چاہیے دیئے رکھیوں چیز کام آ جان دیئے رکھیوں چیز کام آ جان دیئے تے پچھلے سال میں مو یاد ہے ایک دو بندیاں نے گالباً آکیا ویسی ایسی رکھاں گے انہیں چاہے کوئی آب بیٹھے نیا پیچھے دیکھو نا اے نا دی اجمیل ساوا اے کھڑے ہوئے نا آکیا میں رکھاں گا انشاءاللہ دیکھو ہاں کی چیرہ کوئی عباد صورت ہوگیا چیرہ آگے نہ لو بھی خوبصورت ہوگیا تے آج اینی دیر جو تو زیبی بیٹھے رہے ہو ملاد حضوردہ سندے رہے ہو ذکر سندے رہے ہو تے آج کوئی بندے کھڑے ہو وہاں جڑے عبادہ کرنا انشاءاللہ سی داری رکھاں گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت مانگ رہے ہو زندگی مانگو نا حضوردی غلامی دے اندر زندگی مانگو زندگی قبول ہے جیسے ٹھیک زندگی حضوردی غلامی گزار لئی تے موت پھر انشاءاللہ پہ آوے گی نا پھر انشاءاللہ ایمان دی آلت ہے تے کوئی بندہ ہے جڑا کہ میں انشاءاللہ داری رکھاں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ دیکھونا نوجوان میں داری رکھاں گا اسی بھی نوجوان آن اسی بھی کسی دے پھتر آن اور داری رکھاں دے نال حضرات خسند اندر کمینی ہوں گے بلکہ عزت ہی ہوئے گی تواری لیکن مولانا رومدہ ایک جملہ ہے کئی ایسے بھی بندے آئینے جنہ دی داری چٹی ہو جان دیئے لیکن اندروں جڑے نا وہ پھر بھی نہیں بدل بدل آپ فرمان دینے تیری داری تیرے تو باد پیدا ہوئی وہ سفید ہو گئی تو عزتہ کندرہ دا کالے دا کالہ ہی ہے اے مولانا رومدہ اے فرمان بندے دیاں داریاں سفید نے وہ سفید داریاں دی لاج نہیں رکھ دیا لیکن کئی ایسے بھی نہیں وہ ہر گناہ کرن تو پہلے سوچ لیندے نا یار میں چہرے تیس اندر رسول رکھئی میں بازی آجا اللہ کہیں گناہ ماں تو بچا رہے جا رہے اور کوئی ایسا نوجوان کوئی بندہ ہوگے چلو پانچ تن پاک دیں پانچ بندے کھلو جا پانچ بندے پورے ہو جاں دے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئی ہے نیتی کار لگو نیتی کار لگو نا انہم لا معلومی نیات ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبان اللہ لو تین بندے ہوگی لو ہاں بس اے داڑی رکھ کے ایک کام ہورت ساں کرنا ہے وہ کیے وہ کام میں بلال عبشی ایک دن آئے نا تو حضور نے فرمایا بلال کی عمل کرنا ہے میں تیرے چلن دی آواز جنت سننا آکھا آئی حضور میں ہر وقت بوضو اچھلینا جس طرح محجد دونا دور قاتل نماز تیات المحجد پڑھ لینا حضور نے فرمایا سبان اللہ جاری جا جس طرح ہی تو آڈا بوضو پڑھنا ہے تو اسی وضو کر لو اے مومن دا لباس ہے وضو مومن دا لباس ہے فی حضرات دنیا تو اس طرح جاؤ کہ لوگ آندے آیا تو رویا ساں لیکن جس ٹائم تو جائیں تو دنیا رو گئی دنیا اینے آنکھ زمین دا پارل کا ہو گیا نہیں بلکہ لوگ آنکھ نیار بڑے ہی چنگا بندہ سی اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لیا بول کے اندھنے کسے نالے وپا نہیں کیتی اے دنیا اے تباری اے تے کسے دے پیر نہیں لگے سبیں ٹرے گے واری 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 تے صدا نا باہ بلے بلے بولنی تے صدا نا باہ بہارا صدا نا مہ پہ حسین جوانی صدا نا سو پتی یارا تے پائی پائیاں دے در دے وڑوں دے تے پائی پائیاں دیاں دیاں بابا 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 سردہ تا جی محمد ما واتنی اچھا اچھا اِنسان تے پیغامِ میاں سامنا تہ کدھی کوئی تقلیف آجائی نا تیہوی لگتانا آپ کتابیع کرو کہ پسن کی بان جائیں نہیں نہیں تے خوشیی تے کدھی کدھی کوκεغمی آ جاذ saragi آپ فرمادے ناقد some کہ جڑے رکھ جڑے رخت پانی دے نا لوگ گئیہ دیلے نا پنیشہ خوشو کتاس دیلیں دیلے فند جی تے خوشی غم برابر اس گان نو جانی اور رخ سکھ جان محمد جنہ نو بوتا پانی جڑے جرختان وہ ہمیشہ پانی ملے اور سکھ جان دینے جنہ نو قدی قدی پانی ملے وہ ہمیرے شاہ سرسبز و شداب رین دینے اللہ محمد شباہ صاحب سے اس میں پر مفبول پرمائے ان کھڑے ہو جو صلی اللہ علیہ وسلم دے دو شیر پڑھتے پڑھ گئی جسی جسی ماہ شرین میں بخشا گیا دیکھا جسم تے عبر کرم میں بخشا گیا رخ جی جر ہو گیا زندہ دی پا گیا جس طرح پہ اٹھ گا گئی تم میں اگر آیا ہے سنی طاہے انعیت اللہ کو ساتھا جان 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 جو دو کر اور میں کسی پہ برسانا ہی تیرا لطے کو ہوتا اور میں کسی پہ برسانا ہی کسی جا جا اور ہاں تیرا لطے سانا ہی تیرا لطے سانا ہی